السلام علیکم ناظرین سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کی ابتدا سے متعلق نصیر الدین حاشمی کا نظریہ دکن میں اردو اور ماہرین لسانیات کی جانب سے اس نظریے پر کیے جانے والے اعتراضات کو زیر بحث لائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں نصیر الدین حاشمی اردو زبان کا سراغ دکن میں لگاتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالہ بار کے ساحلوں پر تجارت کرنے آتے تھے اور ظاہری بات ہے کہ اس تجارت میں وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ روز مرہ کی گفتگو اور لیندین کے دیگر معاملات بھی تیع کرتے ہوں گے تو یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا اس میل جول کو دماغ میں رکھتے ہوئے نصیر الدین حاشمی نے یہ نظریہ ترتیب دیا ہے کہ اس قدیم زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے درمیان بات چیت کرنے سے پیدا ہوئی وہ دراصل اردو کی ابتدائی صورت ہے نصیر الدین حاشمی اپنی کداب دکن میں اردو میں لکھتے ہیں بعض علماء اردو کی پیدائش کا علاقہ سندھ کو بیان کرتے ہیں اگر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر مالہ بار علاقہ بھی کھڑی بولی یعنی اردو کی پیدائش کا خطہ کہا جائے گا اپنے نظریہ کو مضبوط بنانے کے لیے نصیر الدین حاشمی عبدالسمد کے ایک مضمون اردو زبان کی ابتداء کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں جس میں عبدالسماد لکھتے ہیں کہ سندھ چھے ہجری با مطابق چھے سو اٹھائیس عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تین صحابیوں حضرت عسامہ حضرت حبیب اور حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ہندوستان کے راجہ سرحناک کو دعوت اسلام دینے کے لیے خط بھیجا جس کو پڑھ کر راجہ سرحناک مسلمان ہو گیا تو اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دور میں بھی ہندوستان میں عربی سمجھنے والے لوگ موجود تھے خان بہادر فضلاللہ فریدی اپنی کتاب بمبئی گزٹ میں لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جول کلیان اور سہارا یہ جگہوں کے نام ہیں ان علاقوں میں عرب آباد تھے مالبار کے ساحلوں پر عربوں کی اتنی کسرت تھی کہ بہت سے ہندوستانیوں نے ان کا مذہب قبول کر لیا عرب لوگوں نے یہاں کی عورتوں کے ساتھ شادیاں بھی کی اور یہی پر مستقل قیام اختیار کیا ڈاکٹر تارا چند اپنے ایک مضمون جنوبی ہند میں عربوں اور اسلام کے اثرات و نفاظ میں لکھتے ہیں کہ کولم کے ایک قبرستان میں علی بن عثمان کی قبر ہے اس قبر پر ایک سو انتر ہجری کندہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آٹھویں صدی عیسوی میں مالبار میں کافی مسلمان آباد ہو گئے تھے یہاں تک کہ مالبار کے شاہی خاندان نے اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا دوسری ریاستوں کے راجہ بھی مسلمان ہو گئے تھے مارکو پولو لکھتے ہیں کہ دککن کا راجہ اپنی فوج میں مسلمان سپاہیوں کو بھرتی کرتا تھا ابن عثمان نے جب مالبار کا سفر کیا تو لکھا کہ اسے ہر جگہ مسلمان ملے اور خاص طور پر گوہ کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا ان تمام شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظہور اسلام سے قبل جنوبی ہند کے ساحلوں پر عربوں کی عبادیاں پائی جاتی تھی اس لئے مقامی لوگوں اور عربوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہوگی وہ دراصل دککن اور عربی زبان کے ملاب سے بننے والی تیسری زبان ہوگی جس کی ترقی آفتہ شکل اردو ہے لیکن ماہرین لسانیات نصیر الدین حاشمی کے نظری کو تسلیم نہیں کرتے اس سے متعلق ڈاکٹر غلام حسین ظلفکار لکھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ دککن میں عربوں کے تجارتی تعلقات زمانہ قدیم سے قائم تھے اور ملابار میں عربوں کی نسلیں آباد تھی لیکن عربوں کے تجارتی تعلقات اور رابطے صرف ساحلی شہروں تک محدود تھے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ساحل میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی زبان کو جانتے ہوں لیکن اندرونے ملک عربی کا کوئی اثر نہیں ملتا اور دوسرا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ دککن کی تمام زبانیں ہند آریائی ہیں جبکہ عربی سامی نسل کی زبان ہے اور دونوں کے صرف اور نحو میں بھی فرق ہے اس لئے دککن میں اردو کی ابتدا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈاکٹر سحل بخاری اس نظریے پہ یوں اعتراض کرتے ہیں کہ دککنی عدب کا آغاز علاؤدین خلجی کے حملوں کے بعد ہوتا ہے حالانکہ اس زبان کی تخلیقات کا زخیرہ تو خلجی کے حملے سے پہلے بھی جمع ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ عرب مسلمانوں کی مالبار ساحل پر آمد و رفت صدیوں سے جاری تھی اگر نصیر الدین حاشمی کا یہ نظریہ درست تھا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ خلجی کے حملے سے پہلے کے کوئی نمونے پیش کرتا لیکن نصیر الدین حاشمی نے اس نظریہ کی صداقت میں جو ثبوت پیش کیے ہیں وہ علاؤ دین خلجی کے عہد کے بعد کے ہیں یعنی نصیر الدین حاشمی بعد پہلے کی کرتے ہیں اور مثال تین سو سال بعد کی پیش کرتے ہیں اس لئے محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ نصیر الدین حاشمی کا یہ نظریہ غلط ہے کیونکہ خلجی کے عہد سے پہلے اردو زبان کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا اردو زبان کی ابتداس سے متعلق نظریات کا سلسلہ جاری ہے اگلی ویڈیو میں حافظ محمود شیرانی کا نظریہ پنجاب میں اردو کو زیر بحث لائے جائے گا تب تک کے لئے احسان احمد سیال کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان